جنڈا لائٹ محافل اے دنال نبی پاک دی اور اسلام دی شوقت گھر دی ہے یا ود دی ہے اے دسو تے حضور دی شوقت ود دیتے مسلمان خوش ہونا چاہیدہ اے سڑنالا کون ہے ابلیس ہے نا اینی گال تو انہوں سمجھانے سی اے چوتھی گال سمجھائی نبی پاک نے اپنا ملاد خود منایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے میں سنت سمجھ کیا سی نبی پاک دا ملاد کر دے انہیں اے جڈا باقی ہے جنڈی جنڈا لائٹ اے یاد رکھو اے ایک نئے دور دی اجاد ہے اور جائز ہے منہ تھے کوئی دلیل پڑھ کے سناوے تھا میں بلکن روک آنگا تو یہ نہیں تھا نہ روک گالے اس یہ نو ضروری نہیں سمجھ دے ملاد واسطے نہ مول بھی دا آنا ضروری ہے نہ ہی ساؤنڈ دا آنا ضروری ہے نہ کیمرے دا نہ دیگاں پکڑیاں ضروری نہیں ملاد واسطے پتا کیا ضروری ہے گال سمجھ آوے تھا تو اپنے گار بیٹھا ہے تو دکانتے بیٹھا ہے تو کمرے چاہے ہیں تو منجیتے لیٹے ہوئے ہیں تو یہاں کیا ربہ سونے میں بڑا راجیاں کے تیرے حبیب آئے نے میں راجیاں ملاد ہو گیا ملاد ہے بس ملاد ہو گیا تو یہ کیا سمجھے ابھی ملاد واسطے ملاد مطلب حضور دیامت خوش ہو کہ اللہ دا شکریہ دا کرنا that's all اے ملاد اور اے جنا احتمام ہندہ ہے اس واسطے تاکہ سارے مسلمان اکٹھے ہوں نبی پاکدہ ذکر کیتا جائے کو تربیت ہو جائے قوم ساڑھی جڑھیا جی میں چھوٹے بچے بیٹھن انہوں دے عشق رسول چیز آفہ ہوئے اور اے آکھرن کے اگر بھائی فیاض محفل کردہ ہندہ اے انہوں بڑا ہو گیا تو انہوں نے ہی محفل جاری کر دیا گیا جنا سمجھ ہم دی بھئی ہے کوئی نہیں ہم دی بھی اصل ایک قوم دی تربیت واسطے کم کیتا جانتا ہے تو لوگ اس تو سڑنا شروع کرنے دیں اے چوتھی دلیل سی جا گو تا پنجمی بھی سنا ماتوان اے دے بکھے گال بڑی ٹاپ دیئے ذمہ داری نال سنا رہے ہیں ساڑھے اسلام دے اندر ولادت دا کونسپٹ ہے ولادت منان دا کونسپٹ ہے ایک میں بکیدہ جدو کوئی مر جاوے تو سوگ ترہے دیارے اوستوباد رومن پٹن کوئی نہیں پانچار بندے بولے نے واقعی چوب شاہ بن کے بیٹھے ہوئے نے میں تو انہوں کیا سی میں اپنے حساب دنال تقریر کرنا دا آدھی ہیں مسئلہ دنوں سمجھ آئے گا دوبارہ پھر سنو ساڑھے اسلام دے ویچے فلادت سیلیبریٹ کرنا منانا اے دا کونسپٹ ہے اے دا حکم ہے لیکن جدو کو فوت ہو جائے سوگ ترہے دیارے اگر کوئی شوہر فوت ہو جائے تو دی بیوی چار مہینے دس دن کرے اس طلابہ نہیں کر سکتی بعدے چھو اس شخصیتنو یاد کرو اوہ دی نامدہ جلسہ کرو اوہ دی کردارنو بیان کرو اوہ دی قربانی بیان کرو لیکن رومن دھومو نہیں آئے ہو صدقے جاما مسئلہ دی وانڈ وانڈ سون وانڈ وانڈ نہ ہوئے تکیڑے مسئلے نے یار سمجھا رہی ہے انہوں نے اس دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس ویلے بھی کوئی مسلمان دے کر اولاد ہوئے نا انہوں چاہیدہ کے اوہ دا اقیقہ کرے اے جیدے دو چار جماعتہ پڑھ جانے ہیں مرز پلمبر نے سنننے ملاج کی لوجک کیا ہے ہمیں کہا تکڑا ہوتا ہے لوجک کی بھی دس دی جا لوجک اس کو کہتے ہیں وجہ سباب ریزن آجا تکڑا ہو ساریاں تنہوں دس آنگا سنو ملاج کی لوجک کیا ہے ملاج کی لوجک یہ ہے ہمارے اسلام میں جب بھی کوئی پیدا ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کی ولادت کی خوشی کی جائے اقیقہ اقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا کھانا اب یہ لوجک ہے اچھا ایدہ آپشن کیا ہے فرمایا ساتھ میں دن کرو نہیں کر سکتے تو چودھ میں دن نہیں کر سکتے تو اکیس میں دن یہ تین آپشن عدیس میں موجود ہیں اور اس کے بعد فرمایا زندگی میں جب چاہو کر سکتے ہو پتا چلے آ مرن تو بعد سوگترائے دے آرے ہیں تے جمن دی خوشی ساری آیاتی کی تھی جا سکتی ہے آمد مصطفیٰ میرے بھائی ایک آل نو سمجھ آج کوشش کرنگا تیریا جڑا مضبوط ہو جانا اور اقیبیدہ تینوں پتہ لگے کہ ساڑا اسلام آدھا کیے دوڑے مائی یہ کس سے کھانی آئے تو سا سن دے رہا دے ہو اپنے مزاجت نہیں ہے سمجھا رہی ہے نا اورے میری قوم سننا چاندی ہے یہ سننا چاندی ہے کہ نانو اس کو دلائل دینا الگال کرے سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس ویلیوی کو بچی بچہ پیدا ہوئے او دا حقیقہ کرو اپنی بولی حقیقہ دین لفظ آئین دین آلے حقیقہ انہوں نے گلی گالوی سنیا ایک کنسپٹ موجود ہے ولادت دا موجود ہے اور ساری زلگی باستے موجود ہے کون آدھا ہے اکھے اسلام کہ میں آکھے آج یہ اسلام آدھا ہے بھی کوئی مسلمان جم پوے تو او دی خوشی کرو تو جڑا اسلام لے کے آیا ہے کہ ساننو بے تو دس ہونا بھائی جان جڑا اسلام لے کے آیا ہے وہ یوس مصطفیٰ دے آمان دی بھی تے خوشی پوتر تینو کرنی پا منی ہے نا اپنے بچے تینو چیتے رہ گئے تے تینو مصطفیٰ یاد نہیں رہے اور پترہ انج نہ کر چونکہ مصطفیٰوں نے اگر نہ ہون دے تے جہان بڑھ نہیں کوئی نا یہ بنی آؤں نا اندھے صدقے ہیں آج انہوں نے بھلی جانا اور آپ نے پتران دیا کرن آلیا آہ تیرے پتر نے تینو چھڑ دینا پر نہیں وانتو بعد زہرادہ بابا او ہے جنہیں کبر دے بچ لی تیری خیر منگنواہ سے آ جانا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آواز مڑ کمزور آلی ہو گئی یہ تو آڈی ہیں میرے عزیز میرے بھائی اس واسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد انہوں سیلیبریٹ کرنا اے آم بندے دی سیلیبریشن ہو سکتی یہ تے میرے مصطفادی کیوں نہیں ہو سکتی لوری گالی تھا ہیے میں اگے گال کرنا لیکن ایتھے ہی کھور نکتہ سنے آئے اے چھویں گال میں تو آرنال کردہ پیان میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنے آلا بندہ ماہ سجے کبھی آڑی جانے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ دمی ادی نہیں نا تے ادی تو تھوڑی جی گاڑتے نو تقریر پوری یاد ہو سی انشاءاللہ تے جے جاگ کے سنے تے پوری انشاءاللہ تے موڑ دمی کو وابی جا تیرے نیڑے کھلو رہا ہے تے موڑ زاڑی تقریر دہ پیدا تا کوئی نہ نہ ہو یا اے جے بھی کیا ہے ہون پتا کیوں دہ اوہ اتاریس ہے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی ولادت کا کونسیپٹ ہے لیکن ایک بات بتائیں میں کہا دو پوچھ جگہ آئے جگہ آئے کئی دککہ سٹاٹے نا بارہ وائدے پہنے تے گھڑیاں تے بجھنے دیو ہے موہ آتے نا بجھنے دیو ہے موہ آتے بجھنے دیو ہے موہ آتے باج گئے تے موڑ آہو اگلی گاہ تو ساسا میں دی گئے ہو اہی دے بیکو بھائی اہی دے بیکو اے تو انہو یہ گامنا پوسی نا خدا دے ہو بندے ہو آدھا جی ایک بات بتائیں میں کہا پوچھ آدھا تاریس صاحب گال لے نبی پاک آئے تھے میں کہا بلکل آئے تھے تو نبی پاک فوت بھی ہوئے تھے میں نے کہا بلکل ہوئے تھے تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے میں کہا وڑ کے مرنی تنو میں پہلے دا سیاد جانے دا غم ترہے دیاڑے اندھا ہے تو تیرے ترہے آجے مکے نہیں تو دوری گال لے جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا میرا کل بھی زندہ تھا میرا آج بھی زندہ تازدار ختم نبو تازدار ختم نبو تازدار ختم نبو توجہ ہے جس جس کو لطف آیا سبحان اللہ فرمائے لطف آئینے والے میرے والے مائک کی تھوڑی سی آواز کھول دیں بہت پیارا چل رہا ہے اصل میں تھکا ہوا ہوں تھوڑا میرے لئے آسانی ہو جائے گی او بیٹھے ہو ترکڑے ہو کے بہت آنے کی خوشی کرتے ہوتے جانے کی غم کیوں نہیں کرتے تو میں نے کہا آنے کی خوشی جانے کا غم اے دے ویچ مسئلہ اے وے جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہونا ہی تھے مرزا پلمبر اوہ دیمہ بک بک سنی کہنا یہ سنی ایسے ہی کہتے ہیں دیکھو نا اوہ نبی زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ نہیں ہے یہ سب غلطہ میں رچھنگا سنی نہیں دے سنگے اوہ میں کہا جی ہو اے جی لمدل لٹا کیا آپ بکواس کر رہے اوہ کنجرا رکشے کھول کے کاس ہے تیرا دین نو ڈسکس کرنا شبہ ہی نہیں ہے دین اسا تیران سال پڑیا سنو پوچھ ہے تیرا کیا کامل لٹا اسی تنو دسانگے اصل دین دے ویچے سبسلے دی کیا اہمیت ہے ہون مرزا پلمبر پتا کیا تھا ہمیں یادے نہیں تو زندہ ہے واللہ نہیں جڑا ایک واری مارج کتا زندہ ہندہ ہے ہاں نہیں ایتا نہیں دا ہاں موت کے ہم قائل ہیں موت آئیے میرے نبی کے پاس پر میرا جملہ اگر وزنی ہو تو بولنا ورنہ نہیں کہنا میں نے نہیں میں نے کہا موت مارنے نہیں آئی تھی یہ موت خود مصطفیٰ کے قدم چوم کر جینے آئی تھی یہ مرنے نہیں آئی تھی یہ مصطفیٰ کو مارنے نہیں آئی تھی اور یہ موت ایک ذائقہ ہے ذائقہ کل نفس ان ذائقت الموت میرے سامنے جو بھائی فیادے اگرک کے بھی سمر سے بھائی زائقہ چیک کر تو میں پوری دیکھ بھیڑ کے تھی نہیں دسنا بھی آئے زائقہ ہے اے دا مطلب ہے دو چاول چکے زائقہ چکے دے گا اپنے گھر میں اپنے گھر موت آئیے میں کبرے چاہ اپنے گھر تے موت اپنے گھر آپ نے کیا تماشا بنا موت آگئے تو کوئی کہا رہی آگئی ہے موت دا کیا مطلب ہے ادھر دیکھو موت کا معنی ہے انتقال انتقال مینز ٹرانسفر مینز ٹرانسفر کیا مطلب ہے پنجابی تو آڑیے دس ہاں پہلوے زمین میری آئی تے جدو میں موت آئی تو ہن میں زمین دا ہو گیا جدو میں زندہ سی نا زندہ پہلے زمین میری سی پھر ٹرانسفر ہوئی آئے 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 تے پھرو زمین پہلو زمین میری سی تے ہون میں زمین دا ہو گیا اگلی گال جی میں میں آئی تے زندہ سی او میں میں اوٹھے بھی زندہ ہیاں با موت دا زیکہ اتنی دیر آج اتنی دیر تُسا نواد ہوا جنادہ پڑھ کے قبر دے حوالہ کی تا جان دے سائیں اٹھا لے اٹھیو سوال لان دے جواب دے تے اگلی گال انہا کہا اٹھوے سوال آج کہ سانوں کی دے سوال ان دن اور سا کہا اچھا کوئی نہیں آئے کونہ آئے کھلوتے آئے ہائے بس اتنی گال اتنی گال سمجھ ہم دی بھئیے تُو کیا موت آگی تو کوئی کھاری آگئے یا وڑکے مرنی یہ رہ کی ہو گیا موت آگئے یہ موت زائے کا چک پہلو تھوڑے زائے کہ چکنا ہے ہائے 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 میں یہاں دیسی بندہ اس واسطے میں دیسی اور لیکن دلائل دی دنیا سے گال سجد کھبے نہیں ہے بھائی جان او بھائی جان میری گال سنا ہے آسانو موت آج ہے تا سی اپنی کبریں زندہ ہاں ہیں گال میں مٹھی کروں گا کیونکہ میں سمجھ کے گال کرنے دا آدین تا سمجھا کے گال کرنے دا آدین میں اپنی کبریں جا ماں تا زندہ ہونا تو میرا نبی تا ہار کبریں چاہوں دا تا مر زندہ تا کوئی نہ ہویا نا کچھ خدا کا خوف کرو یار کہاں بیٹھے ہوئے ہو مرز پلمبار ہو چھوڑیا اور تیرا کو چمچا کر چا بیٹھا تھا تو مہیں کان کھلے کار ہوئے سن کہیں دا محمد اللہ رسول قد خلط من قبل دیکھو موت کے ہم قائل ہیں کہتا دیکھو پہلے رسول آئیتے فوت ہوگئے محمد بھی فوت ہو جائیں گے توں ایڈا ایزی نہ لے چمچے آہ ایڈا ایزی نہ لے کہا لے موت کے ہم قائل ہیں لیکن موت کے بعد بندہ زندہ ہوتا ہے کہاں لے کہاں کدہ جرہ مار گیا پھر کہاں زندہ میں کہاں کمرچ بیع کے پڑھے تیرے ورگے چبلتے کنجر پیدا ہوں دیں اس تعدہ کو پڑھتے الحمدللہ ساڑھے ورگے فقیر پیدا ہوں دیں انہیں دا جواب سن کے آئے جواب دائے وے اللہ نے قرآن دے دوسرے سپارے ہی فرمایا توجہ میرے ہل رکھی یہ آدھا ہے جرہ مار جب پھر کدہ زندہ ہوں دا ہاں اسی نہیں ماندے ہے کہ میں کہاں کنجر مندہ ہی نہیں اے زندہ پندر مننباس چے مومن بڑھنا پندہ کمیں ہیں اللہ نے قرآن دے دوسرے سپارے چاکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ان فرما جڑا میری راہ شہید ہو جاوے انہوں مردہ نہیں آکھنا انہوں زندہ آکھنا ہے حالانکہ شہید شہید ہوندہ ہے مودہ زائی کا چکھنا ہے کبر دے میں جاندہ ہے جس ہم دے چکڑے ہوندن فرمایا مر کے بھی زندہ ہے تو آنا جڑا مار جاوے کی بھی زندہ ہے اے مردیہ اگر شہید مر کے زندہ ہے کہ میرا نبی تے سارے جہاندہ امام ہے پاجدار ختم نبوت بولو طرح سبحانہ پاجدار ختم نبوت اللہ 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 اے تویں کیس طرح آخ دیتا ہے میرا چاند کیس طرح تیری جرت کی میں ہوئی ہے کہ بندہ جہ دو مار جوے دو زندہ ہندو ہے تو میں آکے تو تے شہید ہن دی حیاء دا بھی منکر ہے جب کہ رب نے قرآن میں چاکے ہویا ہے خیاض مجمعال وے خلاب آز مٹھی ہوگی پورے بارہ وجن تینا دے موہ تے واج گئے نہیں پورے بارہ وے خلا موہدہ بیٹا بھائی تو آنو تے جاگنا تا پاوسی ہی جی میں کدھی ترلے نال جگایا ہی نہیں دوجی طرح جڑی گال سنوں دا بھینہ حیاتی کدھی سنیے بندہ کھڑا ہوکے میں نگل کرے بھائی بھائی ساڑے کول مالی احمد رزاد آئے دو نمبر مال کدھی رکھے ہی نہیں آج دی تقریر سنوں تو بعد کوئی یقین کر بھائی بیٹھو بھائی جا دمی ملاد نہ کرے تا سواد تا نہ نایا مولا ایک دی گال ہو یار کہ شاپہ ہی لے نہ کارڈ لیں بڑھے نا مجھے بھائی جا دراز نہیں ہویا پیچھلے کونج مہاں کہ جی بھائی جا دھگتی کلوتا ہے میں بھائی لے ہی کڑھو ہے آ سبحان اللہ تا کھچا نراز نہ ہوئی میرا مانگا تو ساڑا وڈا پائی ہے باچ کے مولوک کولو جی مرز انہوں نہیں چڑھے آتا تو سا تا شاہی کوئی نہیں لیکن تو ساڑے بھائیوں آسانو تو اڑنا پی آ رہے اللہ توانو خوش رکھے توجہ مہدر میرے بھائی جان بارہ بجن گڑیاں تے بجن مو آتے نہیں بجن انہیں میں چیک کر لینا ہے یہ آدھا جنہاں بندہ مار جبے مار کے کتا زندہ ہوں دایا میں کہ آئیدہ ہوں دایا مواجرہ ہاں تیاز ہاں بھی مواجر ہے سمجھ آئی نا لیکن تو کوئی اوتریش ہے ایدھر دیکھو بھائی جن موت کے بعد بندہ زندہ جیسے شہید زندہ ہوں اس تو بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے اور قرآن ہے جس جاہل نو اتنا نہ پتا ہوئے اور آکے میں رونگ نمبر ہے تنہوں اصل پتا نہیں حقیقت کیا ہے آؤ واپس پلٹو تاکہ تو انہوں میں گل سمجھا ماں نبی پاک آئے ہیں آنے کی خوشی کرتے ہیں جانے کا غم کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ جس کا نبی مر گیا وہ کرے ہمارے تو زندہ ہیں سمجھا رہی ہے آپ ادرات نو اور اگلی بات بھی سمجھا ہے اے ماں چھے چیزیں تو انداز چکے ہیں جا گوتا ستمی بھی سنا ماں اور یہ اقیقی علی گال دینا لنک کرنی ہے گال ساڑے اسلام دے اندر ولادہ دا کونسپٹ اقیقہ اور میں تو انہوں ایک بڑی پتے دی گال دس ہاں الہاوی للفتاوہ دے اندر پیر صاحب کی بلا امام جلال الدین سیوتی نے اس بات نو لکھیا اور ایسے بات نو اگر صبح الہدہ ورشاد پڑھیا جائے اس دے اندر سیرت خیر العباد دے اندر موجود ہے بہت سارے آئیمہ حدیث انہا لکھیا ہے اور پتہ کیا ہے دلیل سنے آئیدھر ایدھر میدر بیکو تاکہ دلیل سمجھ نبی پاک نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا اعلان نبوت کرن تو بعد میرے آقا کریم نے دو جانور منگوائے اور آپ نے اقیقہ کیتا انہوں نے زیبہ کیتا تے لنگر پکایا تو سارے نوہاں کھاؤو کھاؤ تو ساں کیا ہی بار آباد گاہن تو خیر ہے میں اچھا اے جریبا دلیل دے ساں یہ بزرگاں نا لکھے ہوئے میں حاضر ہاں کہ یہ گال ہوئے تو وہاں نوہ سوچنا چاہی دا ہے نا یہ کیا ہے دو جانور مگایا ہے زیبہ کیتا لنگر سب نو پکایا ہے سیابہ کرام سوال کیتا حضور کیوں لیکن اس دو پہلو ایک گال چنے آئے یار لوگ آج کال دے جنہیں ملاد دے منکرین بتا کیا آدھن وہ آدھن گال لے نبی پاک دا اقیقہ آپ دے دادا پاک حضرت عبد المطلب رضی اللہ آپ نے کر دیتا سی ستمیں دیارے یہ کر دیتا سی اے بھلا نبی پاک نے کیوں دوہر آیا عزیاء کیوں دوہر آیا آدھنے بڑھا اوہ زمانہ اسلام دے وچ نہیں سی تے نبی پاک اللہ نے وہ تو بات دوبارہ دوہر آیا تاکہ اے ٹھیک ہو جاوے زمانہ اسلام دے وچ اوہ میں کیا مولوی آوہ گوڑے آ جے اے نوہ ٹھیک کرنا سی تے موڑ میں کیا ہوروی شہنیاں ٹھیک کرنا لیا ہے نو اوہ دا ٹھیک ہو جانے اکیو کھڑ جانا میں کیا نبی پاک دا حضرت امہ ختیجہ دنال جڑا نکاہ ہویا ہے ایلان نبوت تو پندرہ سال پہلے ہویا ہے تے ایلان نبوت کرنا تو بعد نبی پاک نے دوہر آیا ہے اوہ بڑیا اے تمہیں انہوں نہیں بتا تمہیں کیا پتا ہوں دا تے سننی نہ ہوں دا بھائی جان اکیوکہ تو زیادہ ضروری نکاہ ہے اور میرے مصطفانیوں نے دوہر آیا اکیوکہ دوہر آیا ہے اوہ یار گالی سلام دی نہیں آہ اگر امام سوٹی نہ لکھے ہوئے مزیمہ دارہ ابن جوزی نہ لکھے ہوئے پھر گلگر فرمایا پتہ نبی نے اکیوکہ کیوں کیتا ہے اظہارن لے شکر مولد ہی فرمایا نبی نے ایس واسچہ کیتا ہے میرے ملادہ لنگر بک جائے آمد مصطفیٰ سبحان اللہ پیار دنائی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ گرامی قدر حضرات آئیدار مدینہ نے ایس واسچہ کیتا ہے تاکہ میرے ملادہ لنگر بکانا بھی میں مصطفیٰ دی سنت بن جائے اظہارن لے شکر مولد ہی نبی پاک نے اپنے ملادہ ویلادہ شکران دے بیچے کام کیتا ہے تو آنا نہیں وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا میں کہتا ہوں حجی اسلام میں چا نہیں آیا آئے ہوئے میں موڑا کسان بارانہ وجہ سدھاؤ پواہ چودریہ اور گوڑے چھاڑو چھوڑا چوکڑی بار کے بہت تیری سبحان اللہ تیوی ترسیا بیٹھا ہے بندہ تو کمیٹی آڑیاں دکھو لگنا پا بولتا سہی سبحان اللہ بیکھلا موڑ ساڑی سیانی پوتر اہمینی ساہی سٹے ہی تے بہان دے کو گل ہے جیڑے جیڑے ستے پہ ہاں چاہ کے سبحان اللہ کو پیار دینا آئے ستے پہ ہاں دا حالی نے نہیں سہون دے نا بابا جی گلنچ وزن ہو بے تا سومیں کہوں نے جیڑا ہوں جیڑا بیٹھا ہے وہ ذرا اگلی گل غور دے نال سنیں عزیزانِ گرامی نبی پاک نے اے میں چھے میں دلیل توڑے سامنے رکھیے نبی پاک نے اپنا اقیقہ خود کیتا ہے ولادہ دی خوشی خود کیتی ہے لنگر خود پکایا خود کھوایا ہے زمانہ اسلام دے پہ کھوایا ہے تاکہ میری سنت بن جائے بعد کوئی نہ کہ نبی پاک نے اپنا لنگر نہیں پکایا میں کہے نبی پاک نے پکایا تھا صحابہ نے کھایا تھا جو صحابہ کے غلامیں آج پکاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں جو بیمان ہیں نہ پکاتے ہیں نہ قاتے ہیں پچھلے بندے ڈلے پائے بیٹھے ہو کی رولا کیے تو آنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود فرما کتنیا دلیلیں دیتی ہیں جاگ گو تے اٹھویں پڑا تاکہ تو انہوں سمعی تے آوے نا صاحبِ صُبْلُ الْحُدَا وَرْرَشَاد نے اپنی کتاب صیرتِ خیر وَلْعِبَاد دے اندر ایک گال لکھی ہے اجھے میں دروی کیا ہے گال بتا کیا ہے آپ فرما دیں ایک بزرگ گزرین ہے جنادہ نامِ حضرتِ منصور رضی اللہ تعالی یہ منصورِ حلاج نہیں یہ اور منصور ہیں انہوں نے نبی پاک دی زیارت کی تھی تے حضور کو لنا ایک مسئلہ پوچھا بہت سارے مسئلہ اے دے بیکو بہت سارے آئی ماں ایسے نے اگر مرزے جیسا چبل کو دیکھا مولوی صاحب کہانی سنا رہا ہے اے میں کہا گال سنو اے کندی دا بیبیاں دی کہانی ساڑے ندی کو بھی حرام ہے بیبیاں بیٹھیں تسا بیبیاں دی کہانی نہیں پڑھیں اے حرام ہے اے جڑی کہانی تے تسا مٹھی آئییاں کھان دی ہو نا کہانی تے تھوک لائی و دیا ہو اے تسی نہیں کر سکتی ہو تسی پڑھنی ہے تے یاسین پڑھو حدیث پاک دے ویچے جڑی ہیک وار یاسین بندہ جڑا پڑھے چا اللہ پانچ قرآن پڑھن دا سوا اے سوری دس قرآن پڑھن دا سوا بتا فرما دے کتنے قرآن ہے سور یاسین پڑھن دے تسا کہانیاں پڑھ دیا ہو آرے سرا سر کسے بھی عالم نو پوچھ لو اے دے اندر کوئی بات قرآن و حدیث دے مطابق نہیں لکھی ہوئی اے ستا لکڑھا رہے دی کہانی تے مولا علی دا مویزہ مویزہ نبی دا ہوندہ ہے علی دا مویزہ نہیں ہے علی دی کرامت ہے نبی دا مویزہ نبی تو علاوہ کسے دا مویزہ نہیں بھامی ہو صدیق پاک انتے بھامی عمر پاک انتے بھامی مولا علی پاک انہاں دیاں کرامتا ہوں دیاں بیلکل آپ نے گھران چکڑھو میں کہیاں گھران دے ویچ قرآن پاک جیڑی ریل دے ویچ چوندہ ہے او دے ویچ چھے دا بی بیاں دیا کہانیاں پنیاں پنیاں اوٹھے گلاف چڑھے اے چوم دیاں دا بی بیاں دی کانیاں چھے میں کہاں جیڑی ہے ہی کہانی ہے بی بی تا ایک دی کہانی نہیں موک دی دا دی جیڑی میں تقریر کردہ پہا تو سا موڑ میں نو نہیں سدڑا بولو ذرا سبحان اللہ سارے پیار دینال اورے مسئلہ بیکھ لو تو انہوں داس دیتا ہے حالانکہ میں کھال نہ ہوں مرز دے دی تو جاندے ہیں جاندے ہیں تنہوں میں مسئلہ بھی دس یہا ہے لیکن مسئلہ سنے آئے مسئلہ ہے وہ میرا چاند ہے مرزہ کدھے کانی ہے میں کہاں کندی دسہ بی بیاں دی کانی مرزہ آہ تن دسہ بندیاں دی کانی ہے اینہ گلان دی انہوں نے بہن پیڑ ہوں دی دیکھا مولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو میں کہاں جدو تو میرے باپیاں نو بھوکنا ہے تو کدھی تو پیچھے موڑ کے ویک ہے کی بھوک دا پہاں تو میں کہاں میں تجھے دا بی بیاں دی دا بندیاں دی کانی یا کیے حجت میں آپ نے آپنے پایا ہی نہیں کئی بندے ڈلے ہوندے پاہی نے بندے بانے جاؤں نے تو رہے ہیں چاہاں ہور ٹیٹ کر آنگا ہے دا حجے پیرو ریو بیٹھن سمجھ گئے ہی ہو سا توسی مرزیہ اے بار مامی بندہ بانے جاؤں اور ادھر دیکھو امام بخاری رضی اللہ تعالی آپ نے بخاری شریف دیویج خوابہ لکھی ہوں یا نے اور ایک خواب امام بخاری علی کی طرف تو انہو سنا دے ماں ملاد دینا لٹائے چندی یہ ابو لاب مر گیا ابو لاب اے بخاریہ لکھے ہوئے انہیں مرزیہ کہتے ہیں کہاں نہیں ہوتی ہے حجت میں تیری کانی نو اکڑی داب کیا رکھاں ارہ ابو لاب مر گیا تے حضرت عباس پاکوے کے خوابج انہیں گا سنا کے بڑی اے بڑی آئیں اے بڑی آئیں لٹرہ دی پھوڑا کائی ایک منٹ بھی چھٹی نہیں اب میں نے تو آڈی بڑی بولی ہم دی ہے کہ بولے چند رویہ آئے میں نے وہاں دی ہے تُسا نیری اردو نہ بیکھو اے نویں بیکھو اے بڑی آئیں لٹرہ لٹری تے ساہیں ساہوی نہیں کر ڈن دین دے اچھا کبھر آلے جڑے فریشتی ہوں دن نا انہوں اے اے لفظ ہیں اے روایہ آتن انہوں بند آکھے نا میں نے کو جنا کھو انہوں نے آلانو آدنے آدھر ہور کوٹو انہوں دا سسٹم ہو رہے نا ہاں ہاں وہ آتا ہے لٹرہ دی پھوڑا ہے کوئی چھڑڑن آلہ نہیں لیکن جدن سمارم دی ہے ہم مردی آہ ہم مردی آہ تُو آہ نا کھاپا کانیاں میں کرم میں آپ بخاری کو مانتا ہوں آہ تیری بے بے نے ماننا ہے اے بھی بخاری ہے سن بیٹھا کوئی ترکڑاو ترکڑاو میرا پوتر ہوسلا کر میں جڑت ہے تکھڑے ہو کے سوال کرو اور کدھی اپنے مرزے نو بار کڑ انو بار کڑ کدھا ہی اُلی نا لگ جائے اور انو ایک مردی میدان بن مردی میدان کھس رہے آہ باہر نکل سارنال گل کر میں نو لگ جائے بندہ سننی ہو گئے انو تا ہاں چاہی بیٹھا انو تا جان چھڑ ہو چاہے دی اللہ دی کا سمیں کسے نو مرزے نو کسے نو آئے موہ چندہ ماریاں نہیں جی میں میں ماریاں نہیں سار یہ وہ دلیل سے بات کرتے تو آپ دلیل سے کریں اور دلیل نا کمالا لگا لے کتا بھوکے تک دلیل دے ہو گئے ابھی نہیں بھوکنا چاہیے اوہ بندہ ہو گئے تک بندہ گال سننے نا یار کتے بھوکا نو کتے نو دلیل نہیں دینے چاہیے دی بندہ نو دینے چاہیے دی جائے میری گال سنن میری گال سنن اور غور دین آل سنن آہ مرزے آہ تو کہتے مری کانی سننے نکے آہ بخاری دے ویچا اب ماری پوے آہ سننے ابو لابا کیا لٹران دی پوڑا آت چھاڑ کو نی جدن سوار آہم دی تے میری دو اونگلی دی بچیو شربت نکڑا دا ہے تو میں نو تھوڑے جا سکوں دین دا ہے توجہو میں ذمہ داراں مرزے آہ چمچے آہ کڑچے آہ اب بے آدبہ گستاخہ آہ تو ایتھے لوکا نو میں تو اندسے آہے نیک بندہ ران نہیں دیتا جیڑے نو سنن دا ہے بے عمل بد نصیب یقین کرنا ماں دا نا پیو دا میں نو نہیں لگ دا ہے بچہ ہون دوبارہ نو سننے گا اس واسطے میں جڑی گال کردہ پی آہ او دے مننا نالا دوبی دا کتا ہے نا گار دا ہے نا گار دا ہے کسے پاسے دا نہیں راندہ گستاخ ہے نا اس واسطے اور میں تنو دسنا بخاری ہے وہاں دے سمارا بے تے میری مو دے وچو نا انگلی دے وچو شربت تے میں نو سکون ہون دا ہے حضرت عباس پاکا کیا نبی دا سکا چاچائی ہاں ہاں نبی دا سکا چاچائی سمجھائی نا اوہ سا گیا ہوئے تو تے ڈا بڑا کافریں بھی تیرے بارے تا قرآن دی پوری صورت نازل ہوئی پئی ہے تبت یادا بی لہبی وطب تے تینوے کے لی شہدہ تھوڑا جا سکون ٹھین دا ہے اوہ سا کیا بڑا جدو نبی پیدا ہوئے سننا میں نو تو پتا ہی کوئی نہیں سی ہے نبیین اے دیچاس لیلوے دوبارہ نہیں میں کہنا میں نو نہیں سی پتا ہے نبیین میں تو بطیجہ سمجھ کے رسول سمجھ کے نہیں جا کے جا کے بطیجہ سمجھ کے میں نو جدو میری نکرانیاں آکے آکے ابھی تیرے بطیجہ پیدا میں آن جا کے میں کہا جا میں تینو آزاد کی تا میں بطیجہ سمجھ کے خوش سویاں میں تو پتا ہی نہ ابھی یہ رسول ہے اوہ سا کیا جدو میں مار کے آئی تھی اپنے آنا اللہ تعالیٰ نے آکے ابھی اتنی خوشی تو کوئے ساڑے یار دکھیتی ہے بھامے تو کافر جہنمی ہے تیرے دا صلاح دینا ہے شیخے وہ حقے کا دینو جے کافر اتنی مصطفیٰ دی خوشی کرے جے اللہ انہوں عجر دیندہ ہے تجیرے مسلمان رسول سمجھ کے خوشیاں کرنے مر اللہ کے دے فضل فرمائے گا نعرہی رسالت عمد مصطفیٰ حچہ کے حچہ کے عمد مصطفیٰ مصطفیٰ عمد مصطفیٰ سبحانت تو جو ہے عمرزی آ اور تو آنا ہے ایک خواب کانی ہندی یا ہے دے بارے جناب دے اببو جی بول بلکہ اببو تو ہے ہی کوئی نہیں اببا تو ہے ہی بابا تو شاہ ہی کوئی نہیں میں نو لگ دا ہو دا اببا بی کو کمزوری دا مارے ہوئے ایسی جڑا دا بابے ہے ہی بابے شاہ ہی کوئی نہیں تینوں کو بابا ٹکرے ہندہ نا ہی تو لگ لو جا ایسے ہی ہے نا جی ادھر دیکھو شیخ عبداللہ اے بخاری دے ویچ نوے مزیمہ دارا اور ہے کیا وہ دے کافر سی اور انہوں پتہ نہیں ہے رسول پاک انجانے چھے کیا جی انجانے چھے حضور با خوشی کار بیٹھا آج آمت انہوں ازاد کیتا ہے اللہ نے او دا بھی عجر انہوں اتا کیتا ہے کبر دے ویچ چھے اور میرا بھائی جیڑا رسول جان کہ نبی پاک دی خوشی کرے اور دا سوئے رب انہوں کتنے بھاگ لائے گا میں انہوں داستے سوئے ایمائیس تو دا سی ہے جڑا دے نا ملاد کی بات مولی شاکھا بھاگ سنا رہے کانی ہیں اے بھی کانی ہیں اے بخاری ہیں کتاب انہوں نے کہا چک کھولے نو ویسے بڑا بتاتا ہے اور بھائیہ کے شاکھڑی گئی نہیں ہلو آئیس کانٹیکٹ ادھر دیکھ ادھر دیکھ آئیس کانٹیکٹ سبحان اللہ فرماؤ پیار کے ساتھ جا اپنے سویرے مرزے نو فون کر انہوں آکھ تیرا اببہ آیا سی یہ تو تیند نہیں بتاو ہے علمی اببہ وہ آکھ گیا دس ہے اے بخاری یہ چھایا یا نہیں ہے بہر تو چھوٹ بول دے ہو نبی پاک دے دشمن پیدا کر دے ہو ہز ظالمت انہوں حیاء نہیں آنڈی سیاہ باتے اتراز کر دے ہو اہلِ بیتے اتراز کر دے ہو اے ہو ہستیاں نے قسم خدا دی جنادے تیر رب بھی راضی ہے تیر رسول بھی راضی ہے آئیس تجھے گلان کر دے ہو شرم نہیں آنڈی ہے گستاک بن دے پئے ہو اور جیڑا آئیس سن میری گال آہ بھائی آئیس تیکو بیٹھا ہے میری گال دا اللہ دی قسم ایک کو گالی تیرے واسے کافی ہو جائے گی تو کہہ نا بابے شاہ کوئی نہیں پدر واسی بارہ کھول اصابے کاف دے پیچھے کتاں ٹور پیا آہ کتاں بابی آنڈا آدب کرے تیر جنتے ٹور جاندہ ہو آہ بابے بنی اسرائیل دی ہو تیر کتاں پیچھے ٹور جائے جنتی ہو جاندہ ہے تیر جے بابا امت مصطفیٰ دا ہووے تیر نام داتا صاحب ہووے تیر جناد ٹور جائے تیر جنتے کی مینہ جاوے آہ اللہ ہو اور بابا ہووے تیر نام ہووے فقیر محمد چوراہی رحمت اللہ آل ہے آہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہاں کہاں چھڑے یا بابا تینوں کہاں کہاں چھڑے یا بابے شاہی کوئی نہیں میرا خیال ہے بارہ باجگن چلیے جاں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آئیں جنہیں میرا پتر ہے میں یقین کرو کل میرے گھر دو محفلانے زور تو پہلے عورتان دی زور تو بعد میں خود چل کے تقریر کر رہی ہوں میرے اپنے گھر محفل ہے مولی صاحب ساری میں محفلان جانے کہاں اپنے گھاری کیتی نہیں میں کیتی بیٹھا ہی نے جمیں جائے آنا آئے آ جب آئے لنگر آم حضور دا لنگر چلے گا یقین کرو پر آنے آئے بیٹھے نے تو نہ دی حال حال ابھی جلدی اپڑ تو میں گھنٹے سبے گھنٹے دو کام ٹپائی کھلوتا ہوں انتا راضی ہو جائے یار سبان اللہ تیار ایدر دیکھ ایدر دیکھ اے گال جیتے نو سمجھ آ جائے یار بنی اسرائیل دی بابے نے پیچھے کتا ٹور پہ آئے انہوں نہ وٹا مارے تو کتے آکے میں نے کیوں مارے ہی نے اوزا کہ تو بھوکس ہے اوزا کہ میں کتا ضرور ہے پر ولی انہوں بھوکا نالا تا نہیں یار میں نے اگلی گالدہ سے کتا ہو کے ولی انہوں نہ بھوکے دے وہ جنت جاندہ ہے تیجے بندہ ہو کے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے ہوں نہیں تھے مرزیدہ کوئی بندہ رہ سکتا کیونکہ مرزیدہ بندہ ہے ہی کوئی نہیں سارے اللہ دے بندے ہیں ہمیں چمچہ جڑا زین خراب کر دا ہے اور الحمدللہ پتہ نہیں کتنی اللہ دی قسم ارکول موبیل دے میں میسیج بھرے پہنے لوگ شکریہ آدھا کر دیں ایک بند نے میں نے اتنا کافی ہے انہوں نے کہا میں اتنا وگڑ گیا تو اڈی سوچ ہوئے گی ایک کو کلیپ سنے آئے انہوں نے کہا میں نے انج لگ دے جو میں میرے کو دلتے ہتھاوڑے ماری جاندہ اب یا سون ہو یا سون ہو یا سون الحمدللہ فٹ ہو گیا ہے الحمدللہ ہم کریڈ نہیں کیا یہ دیکھو جی مرزیدہ کا چمچہ ہے تو ہم نے سیدھا کر دیا ہے عزیب ایسے ہی سدھے کر جاندے انہیں ہم نے صرف بیٹ ڈالنا ہے فصل خود دو گے گی واپس پلٹو واپس صاحب صبل الحدہ والرشاد نے خواب لکھے ہے تیجے خواب نہیں نا اور انہاں کیا لکھے ہے وہ فرما دینے کہ حضرت منصور نبی پاک علیہ السلام نے بکھیا انہاں آئی دے بکھیا ہے آقا کریم نے آدھا ہے حضور اے جی میں دن دہاڑے سال صدیاں گزر رہی ہیں تو اڈی امت دے اندر ایک شعور اے آیا ہے کہ اے نا اجتماعی طور تے اپنی محبت دا اظہار انج کر دن وی آپ دا ایک جلوس کرنا ناتاں پڑھنیاں آپ تے سلام پڑھنا اور پھر لنگر پکانا حضور اے ناں بڑی محبت دا اظہار اور اے وادر اے کام میرے آقا اے تُسی بھی خوش ہندے ہو اے صاحبِ صبح الردہ بار رشاد دیکھے لو جی جواب سنا ہے بلے سو تے اگلی گال کرے سانے تی چھٹی تقریر دا ٹیم ہو جدا پورا ہو گیا ہے جواب سنے آئے اُڑنا بزرگاں جدو حضرت منصور نے پوچھے نا پیر صاحب کی بلا اگو میرے نبی نے جواب پڑھ سا عربی ہے ترجمہ پنجابی ہے چاسنو چاسنو اے تقال ہے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی فرمایا اے پوچھنا ہے بھی جیڑا میرا ملاد کردہ ہے خوشیاں کردہ ہے لنگر پکاندہ میں پساند کرنا یا نہیں اور فرمایا منصور ہے جیڑا ساڑے جمنت راضی ہے اسی بھی اسے دے جمنت راضی ہیں اے حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ آپ دے حوالے دنال اے موجود صاحبِ صبح الہدا ورشاد اچھا اے 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 محدث نہیں ہے جیڑا آل حضرت باد آیا ہے تو کوئی آکھے احمد رضا کا حوالہ ہے میں نے کہا نا اے مرزا جیڑا کہنا نا میں کتابہ پڑھ دا انی دیا کتابہ حوالہ یا یہ کتابہ دا ہے ویسے کہنا میں بابیانو نہیں ماندہ تو میں آکھے آپ مرزا صاحب ہمیں یہ بتلا سکتے ہیں آپ کہ جیڑا یہ کتابہ سامنے رکھے ہیں جناب دی بیبے نے لکھیا نہیں یا ساڑے بابیں آنے لکھیا نہیں کتابہ بھی تو ساڑے بابیں آنے لکھیا نہیں کمالہ لگالہ مطلب دے باب پزان دیں دباکیاں تو بجنا ہے واہ یہ تو وہ گال ہوگی اکھے ختم دی معاملہ حراب ہے کامن باستے پرات بھیڑ گیا بڑھ کے مرنی لولی حضرات گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور بات ختم کرنے کی طرف لے کے آ رہا ہوں اور اس بات کو سمجھئے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ولادت اقدس اور اس حوالے سے جو ایمانی جذبہ ہے اس کا ازار ضرور ہونا چاہیے ادھر دیکھو بلکل جیسے کہتے ہیں نا ایٹی فائی پرسنٹ کے زعویے پر ذرا ادھر مڑ کے بھی دیکھئے نبی پاک آئے تھے تو نماز لے کے آئے تھے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے یہ محبت کا حق نہیں ادا کر رہے علماء نے فرمایا سچی محبت کی تین علامتیں ہیں کتنی مٹھے نہیں بولنا پہلی محبت کی علامت یہ ہے جس سے محبت کیجئے اس کا ذکر کر بھی سن بھی یہ پہلی علامت ہے دوسری محبت کی علامت یہ ہے جس سے محبت کر رہے ہو اس کی ہر بات کو مانو نہیں سمجھ آئی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تیسری جس کی محبت کی اس کی ہر بات کو مانو نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کی بات کو مانو اور تیسری سچی محبت کی علامت یہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دوستوں سے دوستی کر لو دشمنوں سے دشمنی کر لو اس سے واسطے صحابہ جڑے نے انہاندہ نال ساڑی دوستی ہے جڑا صحابہ دا دشمن ہے اسی انہوں اپنی جتی دے نوکتے بھی نہیں لکھ دے ساڑا و لگدہ اسی سچی محبت کرنے دے قائلہ اور اے بے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ دے نال وی ساڑا عدب اور احترام درشتہ ہے اور آپ دے اہل بیعت دے نال وی ساڑا عدب اور احترام درشتہ ہے اس واسطے اسی نبی پاک دے گل بھی مننانگے نبی دا ذکر بھی کرنگے اور نبی دے یارہ دے نال یاری بھی لا مانگے سبحان اللہ فرماؤ گے پیار دے نال کے کوئی نہیں فرماؤ گے اگر تو انہوں یہ سمجھ آ گئی ہے تو انہوں نے اگے ٹران سبحان اللہ فرماؤ گے محبت نال کے کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی آپ تشریف لے کے آئے بلکل آخری لمحات نے دو چار مندے میں توڑی جان چھڑ دے نہیں ہے چونکہ تقریر دا مطلب دے نہیں ہوں دا کہ دو گھنٹے ہی پورے ہوں مطلب دی گال لگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ اور ایک تقریر بڑی مخاص کر رہے ہیں ایدھے میں در وکیا ہے نبی پاک جس میں لے آئے نا توجہ نہیں کر رہا ہے میرا خیال ہے بس کر دیں ماں ایدھر دیکھیں ایدھر دیکھیں ایدھر دیکھیں ایدھر اچھا ایدھے میں شاڑیاں ماما بہنا ذرا توجہ فرمان پیغام بہت ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس میں لے آئے نا کہ ماں باپ مڑیا چھوک دے سن حضور اکرم علیہ السلام نے ماں باپ نو عزت عطا فرمائیے جتنے جوان بیٹھے ہو اوہ بھائیہ اپنے ماں پہ عزت کر انادہ چیرہ ویکھن دنال قبول ہائی دا سباب ہے انادہ قدمہ ہی تری جنت ہے ہر دم اطاعت کر علماء نے فرمایا جیڑا ماں پہ عزتا گستاخ ہندہ ہے اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے اپنے ماں بے ادکل معذرت کرو باہر صورت کرو اور میں اگر جان کی امان پاؤں تو ماں باپ سے کچھ گزارش کر سکتا ہوں ماں باپ نو بھی چاہیدہ ہے اپنی اولاد تے تھوڑا جا نرمی کرو نرمی بساؤ کاد اے بلڑے باپ بے اپنی اولاد تے بڑی سختی کر دن گانی کر دن اے دروی خدا دیے یار نبی پاک نے فرمایا فرمایا لوگو اپنی اولاد تے احترام کرو اور اپنی اولاد نو اچھا عدب سکھاؤ انہاں نو گالی کرنا اور انہاں نو ہر وی لیا کرنا تو حرم دا ہے فلانا ہے اپنی زبان ناتے کنٹرول کرو ساڑی شریعت دے ویچ اس دی اجازت بچے اپنے ماں پے احترام کرن اور ماں پے انہاں چاہیدہ اپنے بچے انہاں تے شفقت دسایا کرو توڑی میربانی اور ماں بچے انہاں ایک روکویسٹ ہور کرانگا ماں پے او دے کل کے بیک ہے نا موبیل دے ویچنا وڑیا کر او موڑ امی ابباد انہاں کہ دے پیوچ وڑیا بیٹھائیں کچھ اڈی بھی سونڈلا اے سا پیوچی نکل کے نا تو او سا پیوچی جا آپ میربانی گارہ آؤ موبیل بند کر دیو جب پیچھو پاکستان ڈیپ دمی آپ اچھا چالے ہی ساں تو اڈی میربانی اے تھوڑے جا جلی رو کھدا دنا جلی رو اس موبیل نے ساڑے گانگلہ دیتے ہوئے پہلی بات دوسری گزارش نبی پاک جس ویلے آئے سانتے بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندہ سی میرے محبوب پاک نے اس دور دے اندر اللہ نے اپنے نبی نو چار بیٹیاں آتا فرمائیاں سہان اللہ کتنیا بیٹیاں اور بعض لوگ آتے ہیں اسی نبی پاک دی ہی کو دی منیاں باقی نہیں مندے میں کہا میں تنو بندہ ہی نہیں مندہ جانورا تو کسے بھول لے چنا رہیں نبی پاک دی ایک دی نہیں ہے چار ان نبی پاک دی ایک دی نہیں ہے چار ان قرآن و عدیث اور جڑے زیادہ شور کر دیں نا اے انہاں دیاں کتاباں چھ لکھی ہوئے ہیں نبی پاک دیاں کتنی ہے دیاں نام اندر اللہ بڑا بے غیرہ تے ہو دی وجہ ہے کہ جڑا ساڑے دی پتر دا انکار کرے اسیانے انہوں مچھڑنا نہیں انہیں میرے دی پتر تے الزام لایا ہے تجڑا مصطفیٰ دیاں دیاں نا مننے ہو کہ دا بڑا حرام دا ہوئے گا بیلکل ہو دا کوئی تعلق نہیں ساڑے نال اس بغیرہ تنو کٹ دیا اپنی زندگی دے بھی چون قبائٹھے ہو یہ غیرہ دے بھی کچھ سوال ہوں دن توجہ نبی پاک نے اپنی وڈی دی دا نام رکھا ہے زینب اللہ کیا نام رکھیا ہے آپ نے پتا ہے لفظ زینب دمانا کیا ہے اس دور دے بھی جس لئے نام زینب آیا ہے نا زین دمانا ہوں دا ہے متھے دا ٹکا اور اب اب نوادن اب بے دے متھے دا ٹکا یعنی نبی نے اپنی دھی دا نائدہ رکھیا ہے با عورت متھے دا ٹکا لاوے کہ وہ خوبصورت ہوندی یہ فرمایا مرد اگر خوبصورت ہونا چاہوے ہو دے گارے دیو بے تا سمجھو پہو بھی خوبصورت ہو گیا اے دھی متھے دا ٹکا ہے کیا بات ہے یار میرے نبی نے کتنا پیارا نام رکھیا یار دوسری بیٹی دا نام سیدہ رکیہ تیسری امی کلسوم چوتھی سیدہ تو یہ با طاہرہ حضرت خاتون جنت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چار دیاں نے میرے نبی پاک دی پہلی بیٹی دا نام زینب اب بے دے متھے دا ٹکا اور اس معاصرے نو پیغام دیتا ہے بیٹیاں پورا نالیاں شہمہ نہیں متھے دا جو مرنے اے دے بھی کیا ہے چونکہ ماما بہنا بیٹھیان میں بڑے عدب دنال گزارش کرانگا ساڑیاں دیاں نو بھی یہ میں عرض کرانگا اے یوڑیا قدم نہیں چکنا یہ دنال تو اڈا پیو شرمندہ ہوئے یا بائی شرمندہ ہوئے اللہ سب دیاں اس تا سلامت رکھیں تو انہوں پیو انہیں اس واسطے نہیں پنجی سال پالے آکے انہوں تو اپنے فیصلے آپ کر اور انہوں دا سیر شرم تو جھکا کے جا اپنے فیصلے اپنے ماں باپ دے سپورت کر دے انہوں دا تجربہ انہوں دیا دواما انشاءاللہ تنو برکت دے سن میں پردے دے اندر کوئی پیغام دے رہے ہیں اور میرا حق بندا ہے میرا فریضہ ہے اسے طرح نوجوانا نو چاہی دا تو سبی نسان بجانا اللہ کام نہ کیتا کرو اور نہ کیتا کرو ایدنالزلیل ہو سو اور سیمنو اے دستو نبی ایوڑیا کام کر کے تو بعد جڑی توڑی اولاد ہو سی تو ماشاءاللہ ساری موڑ شیخ الادیس ہی ہو سی اللہ دیا بندیا ناس بھاج کے تو سا کام کیتا تو وچو جمنہ لیتا سارے موڑ عمران خان ہریوں نے اب بولتا صحیح چاہ سبحان اللہ کہ یہ تو چاہنے قرآن خان ہو میں تو موڑا سنت دا سہارا لے کے شادیاں کر چلو خیرگال میں کر دیتی ہے کو پچا جاوے صحیح ہے نہ پچاوے تو ہم ہی صحیح ہے لوڈی چاہ صحیح ہے لوڈی ادھر تیسری گزارے میں اے تقریر ہی اے تربیت ہو رہی تیسری بات بیویاں نوں کوئی نہ پچھ دا زمانے دی زلیل ترین عورت سمجھا جان دا نوکرانی خادمہ جلے دل کر دا انہوں لٹر مرندیاں میرے نبی آئے آپ نے فرما لوگو میں حسن اخلاق دے تبار دنالوی توڑے تو بہتر اور اپنیاں بیویاں دنال اخلاق دے تبار دنالوی توڑے تو بہتر اپنیاں بیویاں نوں ظلم نہ کیتا کر جان کی امان پاؤں تو کوئی بات کہہ سکتا ہوں آج کل ایس مجمد کئی بیٹھن جڑے اجے تائیں بڑڑے ہو گئے لیکن اپنیاں بیویاں نوں گاڑی کر دن تو باز نہیں آن دے تیری ماں آئی جی تیری ماں تو تاج کمپنی دا ہے تو کیا تیری شرم نہیں آن دی یار بڑڑا ہو گئے اپنی اولاد دے سامنے گاڑی کرنا ہے اور تیرے بچے بھی آگے اوہ بکواس کر دے نے اگر تو گھر دا ماحول اچھا رکھے آن دا اپنی بیوی دا کم از کم لحاظ رکھے یار ایتھے اسلام تربیت کر دا ہے بیویاں نوں بھی باہر سورج چاہی دا اپنے شوہر دا احترام کرن انہان دے بھی چو بھی کہیں یا دی زبان کہیں چی تو پیڑی ہوں دی یہ انہانو چاہی دی اپنی زبان ڈک کے رکھے نبی پاک کوئی پوچھا کہ حضور صاحب تو بہترین بیوی کےڑی ہوں دی یہ فرمایا جیڑی مرد حکم دے وے تو اطاعت کرے مرد گروبار چلا جائے تھے اوہ مال عزت دی حفاظت کرے اور جدو واپس آوے تھے اچھا استقبال و ویلکم کرے اے نہیں کہ جی لیا سیر بنے ہوئے ہے تو اے جناب لٹی گئی تو مار گئی تو ادھار ہوئے تو حال ہوئے اے کوئی عورت نہیں ہوں دی اے نو چاہیدہ انسان اے حضور دی ابھی سنائے میں گاپ نہیں سنائی اور جڑی میں تقریر کردہ پہا میرا پوتر میں نو لگ دا ہے تو سی استوباد میں نو کوئی نہیں سدنا لیکن آج میں سارے میڑے مار اے جو لیول کر کے جاسا نا جو میں روس ہی کردہ ہے آج میں سارے لیول کر کے جاسا سمجھ مجھے پہئے توجہ میں دے رکھی توجہ عورتہ نو چاہیدہ ہے بہار سورت اپنے شوہر دا احترام کرن اور ادھر ویکھو مردہ نو چاہیدہ اے دے ویکھو بھائی اہو ہون بادے تب سرے کرے آئے دمی ہار چل لے تے گالوں سی اتاری تقریر کر کے گئے تا گال نہیں کوئی نہیں پوتر ہے اے دمی ہار چل لے تے گالوں سی تنسنل ہے عزیز ہنیا آڑے ہیں اے دے ویکھے اللہ نے عورت نو پیدا کیتا ہے مردی پس لی چون نا پیران چون تا نا سیر چون اے گال سنے آئے پتا کیوں پیران چون اے سواس تے نہیں کہ کوئی کمینا اے نا سمجھ لے بھی اے نو پیران دے بھی رولی رکھنا تے نو زلیلی کرنا ہے سیر تو اے سواس تے نہیں بھی اے نو مانو کی تے مریم نواز بنا کے تے سر تے چڑھا کے تے حکمرانی نہ بنا لے بیا اے نو پس لی چون اے سواس تے پیدا کیتا ہے بھی اے گار رکو اے دنال نرمی دنال رو تے فرمایا ہر چیز خیر دنال چل دی رہ جائے گی جناب عورت نہ سیر تے چڑھا کے ماں بنا تے نہ پیران چل رہ کے انو زلیل کر انو جیڑا مقام اور مرتبہ ہے گھر دے اندر جو ایک عورت دا جائز عورت واسطے کیا چیز نان نفقہ گرمی سردی دے کپڑے اچھا کھانا بیمار ہوئے دوائی اور اے دنال حسن سلوک بس اے 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 حقوق نے انو ادا کر اوکے اوکے مرد عورت انہانو چاہی دے اپنے حقوق اور نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے پوچھا کہ حضور بہترین مطلب عورت کھڑی ہوں دیئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا برکت آلی عورت ہوئے کھڑی عورت شادی تو بعد جس عورت نو سب تو پہلے اولاد اللہ بیٹی دے ہوئے نا فرما برکت آلی عورت اے برکت آلی عورت اے حضور دیا دیئے کہیں آج پہلی باری چنیئے پوتر پیدا ہندہ تے لڈو بندے ہو اے ظالمہ دی پیدا ہندی مو کالا کر جاننا تے نو حیانی ہندی اللہ نے کافران دی علامت قرآن چلی کی قسم خدا دی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْعُنْسَ وَاللَّوَجْهَهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيم فرمایا جدو کافرانو پتا لگے نا کہ ساڑے گھر دی جمعی ہیں فرما انہ دا مو کالا ہو جاندہ ہے میرے جملے دا مول پا میں تے تقریروں سی نہیں توجہ ہے نا اس واسطے انسان بڑھنا چاہی دا ہے یرامی قدر حضرات آخری گزارش جناب دنال اساڑے معاشرے دے اندر جتنے اسی بیٹھے ہیں نا جتنے اسی بیٹھے ہیں اسانوں اپنے معاشرے دے اندر رہن سہن دے حقوق دس سے گئنے اکمت ونو سنا دے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرما جیڑا کسی رات جاندہ پہ ہوئے تے رات دے اٹھ کل یعنی روڑا وٹا کوئی شاوی ہوئے تے وہ ہٹا دے ہوئے یرا چھوٹا ہے کھلا کر دے ہوئے فرما اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دا راستہ آسان فرما دے آج وڑ وڑ کے پیڑی ہیں سٹی ہیں انہیں پیچھلے سا رشکا ٹپ دا انہوں بھی مود دا ہو جاندہ ہے جاندی کر یار اے میری پیڑی ہے اے میری اے ساری تیرے وار ساند دا بھی جانی ہے تیری اوہ پیڑی بندے بنو مسلمان امت مسلمہ واسطے آسانی پیدا کرو اور اے پرچلے کی بھی ماں کے قدموں میں جنت کیسے آئی میرے حبیب نے کہہ دیا تو آگئی اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ مالکن جتے مرضی رکن آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ مصطفیٰ جانی رحمت